ایک اجنبی شہر میں چند گھنٹے بس نمبر 114 وٹے سات کے موڑ کاٹ کر رکھنے پر جب وہ نیچے اترا تو اس نے خود کو اتنی چوڑی سڑک پر کھڑے پایا جس کا دوسرا کنارہ دکھائی نہ دیتا تھا اس کے سامنے یہ سڑک تھی اور اقب میں قدی آدم سے دگنی اونچی دیوار جدائیں سے بائیں سڑک کی چوڑائی ہی کی طرح حدے نگاہ تک چلی گئی تھی وہ حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اسے ایک عورت دکھائی دی جس نے اس سے نظریں ملتے ہی دیوار کے ساتھ ساتھ اس طرف کو چلنا شروع کر دیا تھا جس طرف بس گئی تھی وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور ذہن میں مبھم اور بنتے مٹتے خیالات کو بازہ شکل دینے کی کوشش کرنے لگا وہ اس کے قریب پہنچنا چاہتا تھا کہ اتنے میں عورت نے اپنے کانوں میں پیروے چھلوں سے ایک سے چابی نکالی اور دیوار میں لگے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد اسے بیعین اسی حالت میں چھوڑ گئی جس میں وہ تھا اس نے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور پھر اسے زور زور سے کھٹ کھٹایا تو ہلکی ہلکی موسیقی اور کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اس نے دروازے کے دستے کو مخالف سمت میں دھکیلنا چاہا اور پھر اسے اپنی طرف کھینچا اب کی دفعہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جن میں پانی آرام اور گمان بار بار آتے تھے کہ لڑکتے چلے جا کر خاموش ہونے پر بھی کچھ سنائی نہ دیا اس نے تجسس اور تجربے کے طور پر دروازے پر مختلف انداز میں پھر دستک دی اور آخر میں اس پر پوری قوت سے مکے برسائے مگر کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا تنگ آ کر اس نے آگے کو چلنا شروع کر دیا سڑک کی وسط اسی طرح سے قائم تھی اسے دور افق کے قریب چند دھنلے دھنلے درخت دکھائی دیا جنہیں غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ متحرک بادل تھے اچانک اقب سے دو سائیکل سوار آئے جنہوں نے گہرے رنگ کے شیشوں والے چشمے لگا رکھے تھے اور جن کے سر کے بالوں سے لے کر ہاتھوں اور پاؤن کے ناخونوں تک جسم کا سارا حصہ ڈھکا ہوا تھا ان کی سائیکلیں بھی عجیب تھی ان کے پہیے آگے اور پیچھے نہیں بلکہ ریلوے لائن پر کھیچے جانے والی ٹرولی کی طرح دائیں بائیں تھے جنہیں وہ خود ہی پیڈل گھوماتے حرکت دیئے ہوئے تھے اس نے انہیں آواز دی اور پھر ناؤمیدی کے عالم میں سڑک پر پاؤں مارا تو اسے شیر کی دہار اور بجلی کی کڑک سنائی دی اس نے حیرت اور خوف کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا اور پھر آسمان پر نگاہ ڈالی مگر نہ تو گرد و نباہ میں کسی درندے کا نام و نشان تھا اور نہ ہی اوپر بادل یا آنڈھی کے آسان اس نے دوبارہ آگے کو چلنا شروع کر دیا اس نے سوچا کیوں نہ سڑک اگور کرنے کی کوشش میں دیکھا جائے کہ کیا سامنے آتا ہے اسے یہ خیال آیا ہی تھا کہ سڑک پر آدمی کے چلنے کا جلتا بشتا نشان بننے لگا جو آگے آگے جا رہا تھا اپنے ہاں سڑک کے کھمبے پر آدمی کے قدم اٹھائے سبز و ساکت نشان کی بجائے مختلف رنگ کا لباس پہنے متحرک نشان اسے زیادہ بھایا تھا اس نے اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا اس چکچاپ شخص نے کوئی آدھ گھنٹے تک اس کی رہنمائی کی اور بلاخر سیڑھیاں اترتا ہوا غائب ہو گیا وہاں دونوں طرف مختلف دکانیں تھیں جن میں زیادہ رش نہیں تھا اور بیچ میں قریباں کب نکلے راستے پر کہیں کہیں لوگ آ جا رہے تھے اسے کچھ فاصلے پر ایک ٹانگ پر گھومنے والی کرسی پر بیٹھا مجھول سا ایک شخص دکھائی دیا جس نے کئی جگہ سے پچکی ہوئی ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور جو اپنے قریب زمین پر رکھی فریم شدہ تصویریں بیج رہا تھا اس نے پاس پہنچ کر تصویروں کی نویت جاننی چاہی تو وہ لکڑی اور شیشے میں منڈھی نظمیں تھی اور ہر نظم کے آخر میں شاعر کا جو نام تھا وہی اس شخص کے کوٹ پر آویزہ تھا اس نظم فروض شاعر نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنی ٹوپی اتاری اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے استری کی شکل کا ہیر برش نکال کر بال سوارنے لگا کچھ دیر بعد جب اسے اتمنان ہو گیا تو اس نے ہیر برش کو زور زور سے پھونکے مار کر ساف کیا اور اسے جیب میں ڈال کر پھر ٹوپی پہن لی اسے اس آدمی میں دلچسپی پیدا ہوئی وہ کچھ دور جا کر ٹھہر گیا اور اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لینے لگا استری شدہ بالوں پر شکنوں بھری ٹوپی پہنے نظم فروش نے اپنی گود میں رکھی کتاب کھولی اور جھکتا ہوا اور بھی مجھول حالت اختیار کر کے پڑھنے میں منامک ہو گیا وہ کموں بیش پندرہ منٹ تک متعلق کرتا رہا تب اس نے کتاب بند کی اور خوشی سے تالیاں بجا کر گویا جو کچھ اس نے پڑھا تھا اسے سراہا وہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا کہ اس نے کیا پڑھا ہے نظم فروش کے لگوں پر اب بھی مسکراہت تھی اس نے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے انگریزی میں جواب دیا The arrangement of words can make a joy of a sentence وہ اس سے مزید بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکیے کے لباس میں ایک شخص نے انہیں مشروع کا اشتہار دیا جس کے اوپر اسے بنانے والی فیکٹری کی تصویر ان کی فروخت کردہ بوتل کی شکل میں تھی اور نیچے مختلف بیماریوں اور راہت بخش لمحات کی فہرس درج تھی جن کے خاتمے اور افضائش میں مشروع معاون ثابت ہوتا تھا اس ڈاکیے نمہ اشتہار تخصیم کار کے جانے کے بعد جب اس نے نظم فروش سے پوچھا اس آدمی نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا تھا تو اسے جواب ملا کہ یہ فیکٹری حکومت کی ملکیت ہے جو ڈاکیوں سے ان کے اوقات کار کے دوران اس مشروع کی تشہیر بھی کراتی ہے اور نہ صرف ڈاکیے حکومت کی تیار کردہ مسنوات کی فروخت میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ بہت سے دوسرے سرکاری ملازمین مثلاً اسادزہ کرام اسکولوں اور کالجوں میں ڈاکٹر اور نرسیں ہسپتالوں میں مولوی اور پادری صاحبان مسجدوں اور گرجہ گھروں میں اور ریل اور ہوائی جہاز کے ملازمین انکار آمد اشیاء بہت سی تعمیراتی منصوبوں اور عالی خیالات کی تشہیر کا کام کرتے ہیں اور جہاں جہاز سے مختلف شہروں میں اشتہارات کرائے جاتے ہیں وہاں ریل گاڑی کا ٹرائیور ہر اسٹیشن میں داخل ہونے پر انہیں پلیٹ فارم پر مٹھیاں بھر بھر کے پھینکتا ہے اور تم یہاں کہ ڈاکیوں کی مستعدی اور کار گزاری پر شک نہ کرو یہ بیچارے تو ڈاک اور اشتہارات کی تقسیم کے علاوہ ٹکٹیں وغیرہ بھی فروخت کرتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر وہ امارات کہاں ہیں جس کی اس اشتہار میں تصویر ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں نظم فروش نے گود میں رکھی کتاب پھر کھولی جیسے اسے اس کے سوال سے کوئی خوشی نہ ہوئی ہو اس نے چند لمحوں کے لئے ادھر ادھر سے ورق الٹے ہوں گے کہ اسے دفتن بند کر کے قریب ہی زمین پر رکھتا ہوا بولا ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں کا پتہ لکھے دیتا ہوں لیکن اگر ہو سکے تو بعد میں مجھے یہی ملو میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اس نے کاغذ کلم دیا اور اس جگہ کا نام و پتہ اشعار میں رقم کرنے لگا جب کلم کاغذ سے مس ہوتا تھا تو مدھم سرو میں موسیقی کے علاوہ جو کچھ لکھا جا رہا تھا وہ بھی سنائی دیتا تھا وہ اس بارے میں دریافت نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پہلے ہی مختلف آوازوں کے اسرار سے سابقہ پڑھ چکا تھا اس نے کاغذ لیا اور اس شخص پر شکریہ کی ایک نظر ڈالتا ہوا روانہ ہو گیا وہ سن چکا تھا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے دائیں طرف کو نکلتے پہلے راستے پر مرنا ہے جہاں سے بوتل جیسی عمارت خود اپنا پتہ دیتی ہے جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ فاصلے پر بوتل نمہ عمارت کے علاوہ قریب ہی ایک اور بلندو بالا عمارت دکھائی دی جو انگریزی حرف ایم کی شکل میں تھی اسے دیکھتے ہی انگریزی کے الفاظ مگنیفیشنٹ می میجیسٹک اور ماولس یکے بات دیگرے اس کے ذہن میں آئے اس نے ایک راہگیر سے اس عمارت کے مطالق پوچھا تو معلوم ہوا یہ میوزیم ہے اور فن تعمیر کی فتح ہے کیونکہ کبھی کبھی رات کو ایم کے دائیں بائیں کی روشنیاں گل کر کے صرف درمیان میں وی کی روشنیاں جلتے رہنے دی جاتی ہیں کیا اس شہر میں اشیاء یا حروف کی صورت میں اور بھی عمارت ہیں جی نہیں یہاں صرف یہی دو ایسی عمارتیں ہیں ایک یہ اور دوسری وہ بوتل کی شکل میں جو آپ کو مکانات سے پرے دکھائی دے رہی ہے وہ ایم شکل کی عمارت میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اس آدمی نے کہا آج یہاں ہفتہ وار تاتل کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے اس نے شکریہ ادا کیا اور بادل ناخواستہ بوتل نمہ عمارت کی طرف چل دیا جس کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا اور ایک فاصلے پر رہتے ہوئے بھی وہاں سے گیس سی نکلتی دکھائی دے رہی تھی وہ مڑ مڑ کر ایم والی عمارت کو دیکھ رہا تھا جو اب لمحہ بلمحہ انگریزی حرف آئی یا پہلا عدد ایک میں تبدیل ہو رہی تھی وہ سوچنے لگا کہ بوتل نمہ عمارت ہر طرف سے ایک سی رہتی ہے جبکہ یہ میوزیم سامنے اور اقب سے میجیکل بیلڈنگ یا پھر میوزیم اور وکٹری اور اپنی اطراف سے اپنی واحد مثال آپ ہوتا ہے اسے پیاس محسوس ہوئی تو اس کے ذہن نے جواب دیا کہ وہ بوتل میں داخل ہو کر بوتل کو اپنے اندر انڈیل کر ہی اس کا اضالہ کرے اس نے صدر دروازے پر جا کر اندر جانے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی اسے اس جن کا خیال آیا جسے کسی نے دھوان بنا کر بوتل میں ڈال دیا تھا جن کے اور پھر اس کے دھوان بننے کی بات قرین قیاس تھی یا نہیں مگر اس بلندو بالا بوتل کو دیکھتے ہوئے سب کچھ مان لینے کو جی چاہتا تھا دربان نے دروازے سے نکلتے ایک شخص کو اٹھ کر سلام کیا جس کے ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے میں نظم فروش شائر کی فریم شدہ نظم تھی باہر دھوپ تھی اور نہ بارش مگر وہ شخص اب چھتری سر پر تانے چلا جا رہا تھا ممکن تھا وہ دربان سے فریم شدہ نظموں اور نظم فروش شائر کے بارے میں دریافت کرتا مگر اس نے اس موسم میں چھتری کی غرض و غیت جاننی چاہی اسے بتایا گیا کہ یہ چھتری صرف دھوپ اور بارش میں ہی اپنا وجود نہیں کھولتی جب حبس اور گرمی ہو تو اس سے تھنڈی ہوا اور سردی میں ارتیاشی حرارت خارج ہوتی ہے اور پھر اس پر کیا موقوف اگر تم امارت کے اقب میں تیراکی کے تالاپ پر جاؤ تو اس کے کنارے ایسی چھتریاں دکھائی دیں گی جن سے ملے جلے سرد گرم پانی کی بارش ہوتی ہے اور لوگ تیرنے سے پہلے اور بعد میں جن کے تلے کھڑے ہو کر بدن ملتے ہیں وہ سب خیالات جھٹک کر بوتل نمہ امارت میں داخل ہوا جہاں اسے مشروب پیش کیا گیا اور وہ ایک شخص کی سرکردگی میں زمینی منزل کے مختلف حصے دیکھنے لگا اس کے خیالات جنہیں وہ خود سے جدا کر چکا تھا مگر جن کی تشکیل در حقیقت اس کی ذات کے اناثر ہی سے ہوئی تھی اسے پھر ملنے آگئے سر بمہر بوتلیں کہیں اوپر سے یوں نیچے آ رہی تھی گویا ان میں خوش ذائقہ بارش بھر کر بھیجی جا رہی ہو اسے وہاں کئی جگہ نظم فروش شائر کی فیم شدہ نظمیں بھی دیکھنے کو ملی اس کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ اس امارت کا موجد و مالک تھا مگر جب وہ مشروب سازی کے بجائے شیر و شائری میں وقت کھپانے لگا تو حکومت کو فوراً اس سنت کو قومی تحویل میں لینا پڑا تھا آئیں میں آپ کو اوپر کی ایک منزل میں لے چلتا ہوں جہاں اس مشروب کا قدرتی ماخذ موجود ہے جب وہ وہاں پہنچے تو اس کے خیالات نے اپنی سچائی کی تصدیق کر دی تھی وہ شخص اسے بتانے لگا کہ امارت کے اس حصے میں کھلی فضا سے آبی بخارات کو حاصل کر کے کشید کرتے ہیں جنہیں دیگر کئی تجربات کے بعد خوش ذائقہ مشروب میں تبدیل کیا جاتا ہے وہ اس بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا کہ اسے نظم فروش شائر کا خیال آیا جو یہاں کا خالق و مالک رہا تھا اور جو اس سے دوبارہ ملنے کا متمنی تھا اس نے سوچا وہ اسی سے معلومات حاصل کرتا ہے اپنے پہلے والے راستے سے ہوتا ہوا اور میوزیم کی لیدہ زیب امارت کا ایک بار پھر نظارہ کرنے کے بعد جب وہ کب نکلے راستے پر شائر کے اڈے پر پہنچا تو وہ اپنی اشیاء سمیٹ رہا تھا اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اور سامان کو ایک بڑے تھیلے میں ڈال کر روانگی کے لیے تیار ہو گیا دونوں چپ چاپ چلنے لگے تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسے راستے پر پہنچے جہاں کوئی پیدل یا سواری دکھائی نہ دیتی تھی وہاں سے وہ ایک گلی میں آئے جس کی دونوں طرف اونچے اونچے مکانات تھے نظم فروش ایک چوبی دروازے کے سامنے پہنچ کر رکا اور جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کا قفل کھولا جس شے کو اپنے سامنے پا کر اسے پھر حیرت سے دوچار ہونا پڑا تھا وہ برقی زینہ تھا اس کی توقع آلی شاہ نمارتوں یا عوامی مقامات پر ہی کی جا سکتی تھی نہ جانے کیوں اسے وہاں اس پر سوار ہونے میں جھجکسی ہوئی تھی نظم فروش نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور ایک دوسری چابی سے سیڑیوں میں لگا بجلی کا کمکمہ روشن کیا ان دونوں کے برقی زینے پر سوار ہوتے ہی وہ متحرک ہو گیا پہلی منزل پر جا کر وہ نصف دائرے میں گھومتا تھا اور پھر دوسری منزل کی طرف سفر کرتا تھا اور وہاں پہنچ کر ایک دفعہ پھر نصف دائرے میں گھوم کر اوپر کی راہ لیتا تھا ان دونوں نے بغیر حرکت کیے چار منزلیں امبور کی اور ایک بہت بڑے دروازے کی طرف بڑھے نظم فروش نے چابیوں کے کچھے میں سے ایک اور چابی کا انتخاب کیا اور قفل کھول کر اندر داخل ہوا وہ اس کے پیچھے تھا کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا جہاں مومبتی بجنے کے بعد والی بھو پھیلی ہوئی تھی اس کے ساتھی نے وہاں بھی چابی سے بجلی کا کمکمہ روشن کیا اس نے خود کو ایک کشادہ کمرے میں پایا جہاں سامنے کی پوری دیوار آئینے سے ڈھکی ہوئی تھی اور قریب ہی فرش پر اجلی مومبتی سے دھوئے کی آخری سانسیں خارج ہو کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی بائیں طرف ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا اور اس کے قریب دیوار پر لکڑی کے تختے پر جلی حروف میں لکھا تھا کہ یہاں مائیکل ہائٹ برن کے علاوہ کسی کو سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے انہیں کھڑے چند سیکنڈ ہوئے ہوں گے کہ وہی آدمی جسے اس نے بوتل نمائے امارت سے تھنڈک اور حرارت برسانے والی چھتری اور فریم شدہ نظم لیے نکلتے دیکھا تھا بائیں طرف کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور نظم فروش سے بولا کم از کم بجلی کی چابی تو چھوڑ جایا کرو اس نے ڈبیا سے سگرٹ نکالا اور اسے ماچس کی کاغذی تینی سے سلگا کر تینی کو فرش پر پھینک دیا آئینے میں مومبتی کا شولہ ذرا دیر کے لیے جل اٹھا یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ جلتی ہوئی تینی فرش پر جہاں گری تھی اس نے آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کیا اپنے مقابل کو خاموش پا کر اسے فوراں دیوار پر لگے بورڈ کا خیال آیا تھا اور اس نے جلدی سے اپنا نام بتا دیا تھا مخاطب نے اس سے کوئی بات نہ کی اور جس دروازے سے داخل ہوا تھا اسے اپنے پیچھے بند کر کے چلا گیا نظم فروش نے اسے بتایا کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے جو پھلوں اور سبزیوں کی تاریخ پر تحقیق کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا مشروب بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ قدرت نے سب کچھ اپنی پیداوار میں محفوظ کر رکھا ہے اور اس زمن میں وہ تسیبی کا حوالہ سب سے پہلے دیتا ہے تسیبی کیا مطلب میں کچھ نہیں سمجھا تم تسیبی کو نہیں جانتے دونوں آئینے کے پاس آمنے سامنے کرسیوں پر پیٹ گئے تسیبی نرم و ملائم جلد والا شفاف پھل ہے جس میں خوش ذائقہ اور بے رنگ رس بھرا ہوتا ہے اور باہر سے اس کی گولائی کے علاوہ اس میں گنتی کے چند بیچ ہی دکھائی دیتے ہیں واقعی یہ پھل کتنا بڑا ہوتا ہے عام خربوزے کی جسامت جتنا اور کیا تم دلائش سے باقف ہو جی نہیں اور کمرت سے جی بالکل نہیں آپ مجھے ان تمام پھلوں اور سبزیوں کے مطالق بتائیں جن کا آپ کے خیال میں مجھے علم نہیں دلائش خربوزے سے ذرا بڑا اور وزن میں اس سے قدر کم ہوتا ہے اس میں خصوصیت یہ ہے کہ جب اسے دو ٹکڑوں میں چیرے ہیں تو گودے میں قوص قضا بنی دکھائی دیتی ہے جو باقی حصے سے کہیں زیادہ لذیذ ہوتی ہے بعض عمرات تو صرف اسے کھاتے ہیں اور باقی کے حصے کو پھینک دیتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ دلائش میں قوص قضا کی بناوٹ اور اس کے رنگوں کے امتزاج کا موسم کے تغیر و تبدل سے کہہ رہا تعلق ہے جب موسم آندھی جھکڑ اور بادوبارہ سے الک تھلک رہا ہو تو یہ پھل قوص قضا والے حصے کی لذت اور بناوٹ میں بے مثال ہوتا ہے کمرت بھی ایک لا جواب پھل ہے جو یہاں کے پہاڑوں کی دھکی چھپی وادیوں میں پایا جاتا ہے جب اسے توڑ کر لائیں تو یہ اپنی اندرونی صفت کی بدولت بعد میں بھی پھلتا پھولتا رہتا ہے کئی دکاندار اسے توڑنے کے دو تین دن بعد بیشتے ہیں اور خوب نفع کماتے ہیں مگر یاد رہے کہ اس میں نقصان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چند دنوں بعد ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا میں تمہیں بشو کو اور سبزیوں میں جدیک اور سباتا کے مطالب بھی بتاتا ہوں جن سے غالباً تم واقف نہ ہوگے اس نے ٹوپی اتار کر فرش پر پڑے تھیلے پر رکھی اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر آہستہ ربی میں بولنے لگا اگر میں کہوں کہ بشو کو آڑو اور کیلے کا مرکب ہے تو بیجا نہ ہوگا اس کا اوپر والا حصہ آڑو جیسا اور نچلا کیلے کی طرح ہوتا ہے مگر یہ بیرونی لحاظ سے ان دونوں پھلوں سے کئی گنا زیادہ سخت اور کسی قدر کھردورا ہے اس میں لیزدار لعاب ہوتا ہے جو خاص کر قوت بسارت کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے بعض لوگ اسے کھوکلا کر کے اس سے آلہ موسیقی اور دوربین بھی بناتے ہیں کبھی کبھی اس کے سرے پر ایک کی بجائے دو آڑو نکل آتے ہیں جو عیسائیوں کے نزدیک جلال خدابندی ہے اور جسے یہ نہایت متبرک سمجھتے ہیں سبزیوں کی بابت سب سے پہلے تو میں یہ جاننا پسند کروں گا کہ بہت سے ممالک میں لوگ انہیں سبزیاں کیوں کہتے ہیں معلوم نہیں گاجر، مولی، بینگن، شلجم اور ٹماتر کا رنگ کسے سبز دکھائی دیتا ہے اور اگر ان کے پتے سبز ہیں تو وہ بھلا ہمارے کس کام کے باہر صورت جدیگ بھی ایک ایسی سبزی ہے جو اندر اور باہر سے سفید ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جو ہوا لگتے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں بعض لوگ اس کا رشتہ آلووں کی قسم اور کھمبی سے جوڑتے ہیں مگر ان دونوں سے اسے دور کا بھی تعلق نہیں یہ ذائقے میں کسی قدر کسیلی ہوتی ہے لیکن آگ پر گھی یا تیل اور حسب منشاہ مسالاجات میں پکنے کے بعد بہت لذیز ہو جاتی ہے کم قیمت کے علاوہ اس کی نمائی خصوصیت یہ ہے کہ دسترخوان کے لیے تیار ہونے پر کئی کئی دنوں تک قابل استعمال رہتی ہے چنانچہ غربہ اور مسافروں میں بہت مقبول ہے سباتہ مونگرے کی قسم کا لچکدار پھل ہے جو لمبائی میں بے پناہ تجاوز کر جاتی ہے اسے گیند کی صورت میں لپیٹ کر فروخت کیا جاتا ہے یوں یہ جگہ کم گھیرتی ہے اور دوسرا اگر اس سے بنائے گیند کو بیچ میں سے کٹیں تو پکانے کے لیے فوراں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے یہ دکانوں میں کم ہی دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ کاشتکار زیادہ تر اسے کھیتوں کے گردہ گرد بار لگانے اور سبزیوں کے گٹھے باندھنے کے کام میں لاتے ہیں وہ ہمتن گوش اس کی باتیں سن رہا تھا بعض سوال اس کے ذہن میں آئے بھی مگر جواب پائے بغیر ہی نہ جانے کہاں چلے لے اچانک اس نے پوچھا اس کتاب کا نام کیا ہے جو آپ بازار میں بیٹھے پڑھ رہے تھے نظم فروش نے اپنی توپی اور تھیلہ اٹھایا اور بولا آؤ باہر والے کمرے میں بیٹھتے ہیں وہاں تازی ہوا اور روشنی بھی زیادہ ہوگی وہ اس کے ساتھ بائیں طرف والے دروازے سے گزر کر نیم تاریخ رہداری میں آیا اور پھر ایک ایسے کمرے میں جس کی چھت ترچے شیشے کی تھی اور دو طرف شیشے کی ہی بڑی بڑی کھلی کھڑکیاں تھی وہاں ایک مستطیل میس پر چھوٹی چھوٹی مستہ گھاس کوگی تھی اور قریب ہی دو کرسیاں پڑی تھی مائیکل گھاس پر چھکا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا انہیں آتے دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کھڑکیوں میں سے ایک کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا کچھ دیر بعد وہ ان کی طرف توجہ دیئے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا نظم فروش نے تھیلا کھولا اور کتاب اس کے ہوا لے گی وہ ہلکے نیلے رنگ کی جلد والی کتاب تھی جس پر بادل بنے ہوئے تھے اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے یوں لگتا تھا دیسے یہ فضاء میں تیرتی رہتی ہو اس نے اسے کھولا اس میں کتاب یا مصنف کا نام درست تھا اور نہ ہی ابواب بغیرہ کی فیرست یا کسی قسم کی دیگر معلومات چند خالی صفحات چھوڑ کر اچانک ایک صفحے کے اوپر سے عبارت شروع ہو جاتی تھی اسے خیال آیا کہ ممکن ہے شروع کے صفحات پھار دیے گئے ہوں لہٰذا اس نے خوب غور سے جانچ پرک کی مگر اس کا اندیشہ غلط ثابت ہوا اس کے دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ کتاب کے صفحات پر نمبر درج نہیں تھے قطع نظر جلد کے یہ قریباً چار سنٹی میٹر موٹی تھی اور باریک کاغس پر تباہ تھی اس نے اسے کہیں کہیں سے پڑھا وہ عجیب تو تھا ہی لیکن زیادہ قابل توجہ یہ بات تھی کہ بے شمار صفحات پر ہاشیے میں تعریفی یا تنقیدی جملے یا مختلف آرہ بھی شائع کی گئی تھی ایک جگہ ہاشیے ہی میں اسے الفاظ کی ترتیب جملے کو جوہر بنا سکتی ہے بھی پڑھنے کو ملا ایک صفحے پر عبارت یوں تھی اس آدمی کی خوب بھرہری داری تھی اس نے ججوں والی لمبی گھنگریالی وک پہنی ہوئی تھی اور وہ اپنے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں لنگی تلوار تھامے فوجی وردی زیبتن کی ہوئے تھا وہ آدمی قانوندان مذہبی پیشوا اور سپہ سالار کا مرکب تھا اور ہاشیے میں چھپا تھا کیا ایک ہی عمارت میں عدالت عالیہ مسجد اور فوجی بیرک کے خدوخال پائے جا سکتے ہیں ایک اور جگہ تحریر تھا وہاں سامین کے سامنے چار آدمی بیٹھے تھے اور قریب ہی کھڑا مقرر تقریر کر رہا تھا چار آدمیوں میں سے ایک اپنے خیالات میں گم دکھائی دیتا تھا دوسرا یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے بڑے غور سے مقرر کی باتیں سن رہا ہو جبکہ درحقیقت وہ کسی لفظ پر بھی توجہ نہیں دے رہا تھا تیسرا آرام و سکون کی خاطر گاہے بگاہے آنکھیں بند کر لیتا تھا مگر ایک معمولی سے جھٹکے سے انہیں کھول بھی دیتا تھا تاکہ لوگوں پر ظاہر کر سکے کہ وہ بالکل ہی سو نہیں گیا چوتھا شخص مقرر کی طرف بڑی اکسوئی سے دیکھ رہا تھا جس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن رہا ہیں بلکہ اس کے دیکھنے سے یہ تاثر ملتا تھا جیسے وہ مقرر کے کپڑوں کی تراش خراش اور اس کے چہرے کے خد و خال کا بڑی تعریفی نظروں سے مشاہدہ کر رہا ہو ہارشیہ میں چھپا تھا یہ وہی تھا جو اپنے بدن میں دفن تھا ایک اور صفحے پر اس نے پڑھا موسیقی آبشاروں میں ہے درختوں کی ڈالیوں پر ہے ستاروں کی گزرگاہوں میں ہے اقاب کی آنکھوں میں ہے پھول کے جگر میں ہے ہارشیہ میں تحریر تھا موسیقی کی لہروں میں آ کر تو پتھر بھی بگن جاتے ہیں اسی صفحے کے نیچے سے یہ عبارت بھی اس کے پڑھنے میں آئی چکناہٹ پسینے اور بدبودار مل نے پیلاہٹ مائل لفافے پر اپنے نشانہ چھوڑے ہوئے تھے اس میں رکھے خط کا عنوان تھا رات نے صبح سے پوچھا تم کھا ہوگی تو صبح نے جواب دیا تمہیں قتل کرنے کے بعد اس موقع پر رات غائب ہونے لگی اور صبح بھی اور عنوان تلے بیٹھی عبارت ستھیں بدلنے لگی پہلی ستھا یہ تھی رات جب ڈھل کر دریچے تک آئی تو صبح کے صفحاق سناٹے کی ضرب میں علشتی ہوئی باری پالوں کی نلیاں اور ان میں بہتی رتوبت اور نادوان ذہن کی حامل دوشیزہ کی تڑپ اور اس کے خواب کہ جیسے اندھی رات میں سٹ پٹاتی آندھی کی زد میں سڑک پر اڑتے خالی لفافے اور اس پر روغنی نشانات اور انگلیوں کی گرفت سے پڑی چرسیں دراصل اس دوشیزہ کے جسم کی بشارت کاہیں ہیں دوسری سطح یہ تھی وہ علف ننگی کھڑی رو رہی تھی اس نے اس پر ایک نظر ڈالی اور خط لکھنے میں مصروف ہو گیا کچھ دیر بعد جب اچانک اس کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو اسے ایڑی کی طرف آنسو فسلتے دکھائی دئیے ہاشیے میں تحریر تھا اور وہ کون تھا جو رات کی تاریکی میں ایک لڑکی کے لیے دعایا کل میں کہہ رہا تھا ایک اور جگہ لکھا تھا کون جانے مستقبل میں کیسی کیسی بیماریاں وجود میں آئیں ممکن ہے کبھی ایسا ہو کہ آدمی اگدم اپنی تمام یاد داشت کھو بیٹھے اور نئے سرے سے یادیں استوار کرنا شروع کر دے اور کچھ عرصے بعد یہی واقعہ پھر پیش آئے اور یوں وقتاں فوقتاں ہوتا رہے ہاشیے میں درست تھا محبت کا موجودہ تصور لوگوں کو عموماً دھوکا دیتا ہے چند صفحات آگے بعض سطور تباعت میں خط کشیدہ تھی کبھی تو ان کے نیچے خط مستقیم دکھائی دیتا تھا اور کبھی یہی لکیر نقطوں میں بٹی ہوئی تھی کہیں کہیں اسے سطور کے نیچے سامپ بنا دکھائی دیا جو ان کے آخر اور شروع میں بل کھا کر راستہ تبدیل کرتا تھا ایک جگہ اس نے خط کشیدہ جملوں کو پڑھا وہ لڑکی چست قمیس پہنے ہوئے تھی اس کا جسم دبلہ پتلا تھا مگر اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے پستان ایک دوسرے کے برابر نہیں تھے بلکہ قدرے اوپر نیچے تھے شک گزرتا تھا جیسے یہ اصلی نہ ہوں گویا اس نے جلدی میں روئی کے دو گولے قمیس کے نیچے چھپا لیا آشیے میں چھپا تھا ان سطور کے نیچے لکیل ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اس نے سامب والے جملوں کو پڑھا وہ باغی نوجوان کے گھر میں داخل ہوئے اور اسے ہتکڑی لگا کر حراست میں لے لیا انہوں نے جرم کے ثبوت کے لیے مکان کا کونہ کونہ چھان مارا کچھ نہ ملا تو ایک طرف رکھا آہنی مجسمہ اٹھایا اور بولے دیکھو یہ شخص کفر کا مرتقب رہا ہے انہوں نے باغی کو جیل میں ڈالا اور مجسمے کو دریہ برد کر دیا ہاشیے میں چھپا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس مجسمے کی ہڈیاں خالص سونے کی تھی آگے کو جو صفحات اس کے دیکھنے میں آئے انہیں تمام کا تمام پڑھنا اس کے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ ان پر خون کے دھپوں اور آگ کے شونوں کی نقاشی تھی ایک اور صفحے کے بعض حصے اسے یوں پینٹ کیے دکھائی دئیے گویا انہیں دیمک چاٹ گئی ہو اس نے پڑھنے کی کوشش کی مگر ٹھیک سے کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کوئی کمرہ تھا یا کواڑ جس کے باہر دور فاصلے پر اسے چانا تھا